نمشکار دوستو and welcome back to ونٹی کا ٹیک آج ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے جس میں ہم ایک ارجنٹ سمشہ پر بات کریں گے جو ہمارے کوٹن فصل کو پربھاویت کرتی ہے گلابی سنڈی جسے ہم انگریجی میں پنک بول ووم کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ راجستان میں کچھ علاقوں میں خاص کر گنگر نگر میں کپاس کی فصل میں گلابی سنڈی کا پرکوب دیکھا گیا ہے ویسے تو کپاس کے فصل میں کئی طرح کے کیٹ کو پرکوب ہوتا ہے جس سے کسانوں کو کافی آردک شتی ہوتی ہے آج ہم اس مدے پر بات کریں گے اور بتائیں گے کیسے آپ اس کا سامنا کر کے اپنی فصل کو شرکشت کر سکتے ہیں اس میں سب سے مہتاپورڈ ہے جس سے ہم سنکرمن کے پہلے کے لکشنوں کو پتا لگا سکتے ہیں سنکرمیت فصلوں یا کیٹوں کی پہچان کرتے ہوئے ہم انہیں طورت ہٹا سکتے ہیں اور نشٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک میچور کیٹ کی بات کریں تو اس کے پنکھوں کے اوپر نیومیریس بلیک سپورٹ اور آپ مان سکتے ہیں کہ درگ گرے ٹائپ کے اور لال بھورے رنگ کے ساتھ کالے دھپے ہوتے ہیں کٹانو کی پرارمبک عوستہ میں وہ سفید ہوتی ہے اور بڑھتے سمیں وہ گلابی رنگ کی ہو جاتی ہے ساتھ ہی ان کے سر پر گہرے بھورے رنگ کی ایک شیلڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی انڈے ہلکے گلابی اور بینگنی رنگ کی چھرک دکھائی دیتے ہیں نورملی یوہ کیا لائف سائیکل لگ بھگ پچیس سے پینتیس دن کا ہوتا ہے اور ایک بار میں لگ بھگ ایک سو پچیس انڈے تک وہ دے سکتے ہیں جیادہ تر یہ انڈے پتے کے نیچلی ستے پر یا جو میچور لیف ہوتی ہے اس کے اوپر دیتے ہیں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یعنی کیا کیا طریقے ہوتے ہیں جس سے یہ پودے یا فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں انڈے سے نکلنے کے طورت باد یہ ہے کیٹ فول یا بول کے اندر پرویش کر جاتی ہے اور وہیں پر وکشت ہونا پرارم کر دیتی ہے جب بول پک جاتا ہے تو وحد دوار بند ہو جاتا ہے بول کے اندر کیٹ بیج اور ریشے بنانے والے جو ٹیشی ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتے ہیں جس سے یعنی کی کپاس کی جو کوالٹی ہے یا پھر آپ بول سکتے ہیں جس سے لنٹ فائبر کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر دیتے ہیں جو فول ہوتے ہیں یا برڈ ہوتے ہیں اس کے اوپر جو کٹانوں ہیں ان کے آنے سے وہ گھرنا پرارم کر دیتے ہیں اوورال ہم ان ایکجامپلز کے بات کریں تو کسان ساتھیوں جس سے پروڈکٹیوٹی ویٹی ایلڈ اور جو فائبر کی کوالٹی ہوتی ہے اس کے اندر کسانوں کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کسان ساتھیوں آپ اس کا نیانترن کیسے کر سکتے ہیں یعنی کی پیسٹ مینیجمنٹ آپ کس پرکار سے کر سکتے ہیں کسان ساتھیوں آپ اس کی پیسٹ مینیجمنٹ دو تین طریقے سے کر سکتے ہیں کسان ساتھی اس کے نیانترن کے لیے ایمامیکٹین بینجوئٹ 5% SG جو آتی ہے اس کا پریوک کر سکتے ہیں اگر میں پروڈکٹس کی بات کروں تو کسان ساتھی اڈاما کی امرون لے سکتے ہیں دانوکا کی ای 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 ون یوز کر سکتے ہیں یا پھر کرسٹل کی جو پرو کلیم آتی ہے آٹ اس کا پریوک کر سکتے ہیں یا پھر آپ گودریج کی الپیڈا ہاتی ہے ان کا پریوک کر سکتے ہیں ان سب کے اندر ایمامیکٹین بینجوئٹ پائے جاتا ہے کونٹیٹی کی میں بات کروں تو کسان ساتھی اسی سے سو گرام پرتی اکر دو سو لیٹر پانی میں ملا کر اس کا نیانترن کر سکتے ہیں کے علاوہ کسان ساتھی دوسرا سولٹی یوز کر سکتے ہیں جو کی ہے ڈائی فلیو بینجورون 25% WP یہ آپ کو کون کون سے پروڈکٹ میں ملے گا یہ آپ کو ملے گا کسان ساتھی بائر کی بل راو آتی ہے اس کے اندر UPL کی اڈیپٹ کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا دھانوگا کی حقصہ دھنا آتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا اگر میں کونٹیٹی کی بات کروں تو کسان ساتھی سو سے ڈیڑھ سو گرام پرتی اکر دو سو لیٹر پانی میں ملا کر آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو ایوریج جی ہے یہ آپ کے پیسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کتنے ایریا کے اندر ہے اور کتنا اس کے اندر اٹیک آپ کی فصل کے اندر کیا گیا ہے اگر کم اٹیک ہے تو آپ کم کونٹیٹی یوز کر لیجیے زیادہ اٹیک ہے تو آپ تھوڑی سی ڈوز بڑھا کی یوز کر لیجیے اس کے علاوہ کسان ساتھی تیسرا جو سولٹ ہوتا ہے اس کے وہ بھی آپ پریوک کر سکتے ہیں جو کی ہے ٹرانی پرول 18.5% یعنی کہ یہ آپ کو کون کون سی پروڈکٹس میں ملے گا یہ کسان ساتھی آپ ایف ایم جی کی جو کورو جان آتی ہے اس کے اندر ملے گا دھانوکا کی کوور کیوں آتی ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا اس کے اگر میں ڈوز کے بات کرے کسان ساتھی 60 ایمل آپ پرتی اکڑ کے حساب سے دو سو لٹر پانی کے اندر ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اگر کوئی آپ کو اس کورٹ سولٹ کی اگر کوئی سی کمپنی کے آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں ایسی کوئی جرور ہی نہیں کہ آپ جو ہم نے کمپنی بتائی ہے آپ انہی کمپنی کے لئے بات کریں آپ کسی بھی کمپنی کا پروڈکٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ دھیان رکھے گا کہ سولٹ اس کے اندر یہ ہی ہونے چاہیے تاکہ آپ کوئی جلدی سے جلدی نینتر کسان ساتھی پنک بول ووم کے اوپر کر سکیں اس کے علاوہ جو کسان ساتھی جیوی کٹنا سک اپنے گھر پر بناتے ہیں وہ کسان ساتھی جیوی کٹنا سکو کا اپیوگ کر سکتے ہیں تاکہ گلابی سنڈی کا پربھاو کو کم کیا جاسکیں تو کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے گلابی سنڈے کے اوپر دیکھا کہ کس پرکار سے گلابی سنڈی کا لائف سائیکل ہوتا ہے کیا اس کی سیمٹمز ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اور جانکار یہ آپ کو اچھے لگی تو کسان ساتھیوں زیادہ سے زیادہ دوسرے کسان ساتھیوں تک ویڈیو کو شیئر کیا جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل والے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے کٹیسی سے جڑی جانکاری سمیں سمیں پر آپ کو ملتی رہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک پر اگلی ویڈیو میں دھنے والے